بلی اعظمہ کراچی کے محکمہ انصداد تجاویزات کا روزانہ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے ظلہ شرقی میں محمود آباد تجاویزات کے خلاف آپریشن کیا گیا آپریشن کے دوران روڈ اور فٹ بات پر قائم تجاویزات کو صاف کیا گیا محمود آباد میں غیر خانونی تعمیرات کی روک تھام کیلئے کا روائی جاری ہے اسسسنٹ کمیشنر فیروز آباد اسما بطول نے زیر تعمیر غیر خانونی تین بلڈنگ کو سیل کیا اس موقع پر ڈیپٹی ڈائیکٹر امین لکھانی علاقہ پولیس اور رینجرز موجود تھے ظلہ وستی میں بھی لیاقت آباد اور فیڈلوی اریا بلوک بارہ اور تیرہ میں تجاویزات کے خلاف بھرپور آپریشن کیا گیا ڈسٹرک سینٹرل نازم آباد میں نور اسلام مسجد سے عباسی شہید اسپتال کے اطراف تجاویزات کے خلاف آپریشن کیا گیا دونوں کے آگے بنائے گئے چبوترے سیڑھیوں دیواریں سنشیٹ کو مسمار کیا گیا اسٹرال ٹھیلے پتارے اور دیگر تجاویزات ضبط کر لی گئیں کاروائی ڈائیکٹر سینٹرل کامران الوی ڈیپٹی ڈائیکٹر تارک کان علاقہ آسسٹنٹ کمیشنر ہنان بھٹو نے کی نیو کراچی انڈا موڑ پر غیر خانونی مکانات کی رہیشیوں کو نوٹس دینے کا سلسلہ بھی جاری رہا آپریشن کی نگرانی سینئر ڈائیکٹر انٹی انڈوجمنٹ بشیر صدقی نے کی ان کا کہنا تھا آپریشن سپریم کورٹ کے حکمات پر گیا جا رہا ہے سب سے بڑی کاروائی جو ہے وہ دیسٹک ایسٹ میں کی ہے جہاں پہ محمود آباد کے اندر تین بلڈگوں کو سیل کیا گیا ہے جو کہ ناجائز تعمیرات وہاں پر قائم کر رہے تھے دیسٹک سینٹرل میں بفر زون کے اندر بلوگ بارہ اور تیرہ میں جو ہے بڑی کاروائی کی ہے اور وہاں پر بھی جتنے بھی ہوتلنگ کا سمان تھا گنے کی مشین تھی پینچر کا سمان اور کیبین اسٹال ہوتلنگ تمام کے تمام سمان کو زب کیا گیا ہے نازم آباد کے عباد شہید کے اطراف نور الاسلام مزد اور عباد شہید کے اطراف میں جتنے بھی ناجائز تجاوزات تھی اس کا خاتمہ کیا گیا ہے آپریشن میں محکمہ انصرداد تجاوزات کی ٹیموں کے ساتھ علاقہ اسسٹنٹ کمیشنر، علاقہ پولیس، ڈسٹرک پولیس، رینجرز، سٹی وارڈن اور دیگر اداروں کی ٹیمیں بھی موجود تھیں کیمرومنٹ ساکر بلی کے ساتھ افضال خان، سی ون ٹین نیوز، کراچی خبر کی اصل خبر